بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے اور آج کے دن شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا سالگرہ بھی ہے آج شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی سالگرہ بھی ہے اور اس جگہ منا رہے ہیں آپ کا ککڑی گرانڈ میں محترمہ بین ازیر بھٹو اور صدر عاصف زرداری کا یہ خاندان کے درمیان ایک خاص رشتہ اور ہم نے نسلوں سے اس ملک میں جمہوریت کا جدو جہد اس ملک کی ترقی کا جدو جہد اس ملک کی پروگریس کا جو جدو جہد ہے وہ لیاری کے انہی گلیوں میں لڑے گئے ہیں آپ نے آپ نے اسی ککڑی گرانڈ سے جنرل زیا الحق کو لڑکارا آپ نے اسی ککڑی گرانڈ سے جنرل مشرف کو لڑکارا اور آپ نے اسی لیاری سے اس سیلیکٹڈ کو اس نا لائف کو اس نا اہل کو بھی لڑکارا تھا آپ کے خلاف بہت سے سازشیں ہوئیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کا ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا آپ کے حق پہ ڈاکہ مارا گیا مگر آپ نے اس کا انتقام جمہوری طریقہ سے لیا آپ نے اس کا انتقام عدم اعتماد کہ آپ نے اس کا انتقام جمہوری طریقے سے عدم اعتماد پیش کر کے اس نا لائے کو گھر بیج دیا گیا اور پھر ایک بار پھر بلدیاری الیکشنز میں اس کلین سویپ کر کے اس ڈاکہ پہ انتقام مگر دنیا کو دکھایا کہ جب سیلیکشن نہیں الیکشن ہوتا ہے جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی جی جاتا ہے اور نہ صرف یہ مگر ہمارا جو کراچی میں پورا شہر میں اور اس صوبہ بھر جو بلدیاری الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے سویپ کر چکے ہیں اور آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ جب امپائر کی مداخلت نہیں ہوتی جب لیول پلینگ فیلڈ کا گارنٹی کی جاتا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جی جاتا ہے اب ہمارا مخالف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے ہمارا مخالف نہ کوئی شخص ہے ہمارا مخالف پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف بے روزگاری ہے غربت ہے مہنگائی ہے اور ہم نے سب مل کے ان سارے مسائل کا مقابلہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو موقع فرہام کرنا ہے اور جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے ہر ناصل نے آپ کی خدمت کی ہے اب میرا باری ہے کہ میں آپ کا خدمت کروں میں چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کے لیے موقع فرہام کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اس ملک کی اس ملک میں ان کو وہ حصہ دیا جائے ان کو وہ سپیس دیا جائے جو ان کا حق ہے کچھ ایسے سیاستان ہیں جو نوجوانوں کو ورگلانا چاہتے ہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کھیلتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی نہ نفرت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے نہ تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسائل کا حل نکالنے ہیں تو ہمیں سب مل کر ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوانوں کو موقع فرہام کیا جاتا ہے تو نوجوان خود بخود ڈیلیور کر سکتے ہیں لوگ کراچی کے نوجوان کے بارے میں لیاری کے نوجوانوں کے بارے میں پتنے کیا کیا کہتے ہیں مگر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر لیاری کے عوام کو یا کراچی کے عوام کو ان کو اپنا تعلیم کا حق دلوائیں گے سہت کا حق دلوائیں گے کھیل کا حق دلوائیں گے ان کو پوزیٹیف طریقے سے انگیج کریں گے تو وہ بھی اس شہر کی ترقی میں اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں گے اگر آپ لیاری کے عوام کو یا کسی علاقے کے عوام کو محروم رکھیں گے کوئی تعلیم نہیں فرہام کریں گے ان کے پاس سہت کا سہولت نہیں ہوگا ان کا اس میدان کی طرح اس کھیل کی میدان کی طرح کوئی ایسا پوزیٹیف جگہ نہیں ہوگا جہاں وہ کانٹریبیوٹ کر سکیں گے تو پھر وہ نیگٹیف طریقہ سے ریائکشن آ جاتا ہے کرائم کی صورت میں نشہ کی صورت میں غلط جو چیزیں ہیں اس میں مگر یہاں ہم نے کراچی کے لیاری کے عوام کے لیے اتنا موڈرن سٹینڈرز کا کھیل کمیدان دلوارے ہیں یہ فرس کلاس آپ کا فوٹبال پچ موجود ہے اور میں جانتا ہوں کہ لیاری کے بچوں کے لیے اگر ہم ان کو بس فسیلیٹیز دلوا دے تو ورل کپ بند بس لیاری کا بچوں کریں گے میں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ککڑی گراؤن ہے یہ میرے لیے ایک بہت خاص جگہ ہے بہت اہمیت رکھتی ہے تو اس لیے میں اپنے لیاری کے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا اب بنا تو دیا گیا ہے مگر خیال آپ کو رکھنا پرے گا اور اپنا ایسی ایسی رکھنا ہے سارے فسیلیٹیز یہاں موجود ہیں نہ صرف یہ فوٹبال پچ جو ہے یہاں یہ بھی موجود ہے وہاں میں نے ایک کراٹے کا سینٹر بھی موجود ہے جمناسٹکز کا سینٹر بھی موجود ہے پھر باکسنگ میچ کے لیے وہاں جگہ بنایا گیا ہے یہاں آپ کا انڈور جو والی بول اور بیسکت بول کے کھیل ہے ان کے لیے یہاں پیچھے سپیس بنایا گیا ہے نیچے اس کا جو ڈرائیونگ کا جو پاکنگ کا فسیلیٹی موجود ہے سارے فسیلیٹی آپ کے لیے یہاں کے نوجوانوں کے لیے ہیں تاکہ وہ وہاں ساب کہہ رہا ہیں کوئی لڑکیوں کے لیے پیچھ بنایا گیا مگر میں سمجھ تاہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو تفریق نہیں کرتی تو یہاں مرد بھی کھیلیں گے انشاء اللہ اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے ہم سب نے مل کے اب بہت مشکل وقت دیکھا ہے اب انشاء اللہ آگے جا کے آپ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں آپ سے میرا درخواست ہے خاص طور پہ نوجوانوں سے میرا درخواست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ انشاء اللہ ہم مل کے پاکستان کا ترقی ہمارا اپنا شہر کے ترقی ہمارے شبہ کے ترقی مل کے